جیو سی نائنڈی ویجن میجر جنرل زلف قارلی بٹی کی ذریقی عادت فارہ چینار میں اہل تشریم اشران پر مشتمل جرگہ ہوا جس میں علاقے میں امن و اسحقام کی قیام باہمیہ ماہنگی کے فیروغ اور دہشت گردہ ناصر کی رکتام کیلئے موثر تجاویز پر مشاورت کی گئی باجہ اور سرکی میں کراس بارڈر فائرنگ سے زخمی ہونے والی سیویلین کی آیا عادت کی گئی اور علاج معالجی کا جائزہ لیا گیا سوات میں مقامی بریگیٹ کمانڈر کی زیر صدارت آمائیدین علاقہ اور مقامی صحافیوں پر مشتمل جرگہ منقض ہوا جرگے میں علاقے میں پائیدار امن کیلئے مصبت اور قابل عمل تجاویز پر تبادل خیال کیا گیا کمانڈر غلام خان ٹاسک فورس نے تحصیل غلام خان کے نوجوان سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں بنیادی سہولیات فرام کرنے کیلو کی سرگرمیوں کو فیروغ دینے اور نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فرام کرنے کے لیے خصوصی تجاویز پر مشاورت کی گئی دیر کے علاقے کلال دیرے میں مقامی یونٹ کمانڈر نے پولی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علاقے میں موجود پولیو ٹیموں اور مقامی لوگوں سے ملاقات کی ملاقات میں مقامی لوگوں کو پولیو ٹیم کے ساتھ برپور تاؤن کرنے پر زور دیا میران شاہ کے علاقے ہی دکھ میں عوامی نمائندگان علماء کرام اور اہل علاقہ پر مشتمل گرینڈ سیکیورٹی جرگا ہوا جس میں دشتگردہ ناصر کے خلاف باہمی جدوجہد پر تبادل خیال کیا گیا تحصیل لنڈی کوتل میں مقامی ونگ کمانڈر نے حمزہ بابا لائبریری میں موجود طلب آواسات ازاسی ملاقات کی سب ڈیویجن بٹنی کے علاقے علماء مسافروں کیلئے پاک پوچھ کی تاؤن سے بنائی گئی انتظارگاہ کا افتتح کر دیا گیا تقریب میں مقامی یونٹ کمانڈر اور اہل علاقہ نے شرکت کی